مجلس اتحاد المسلمین مہاراستہ کا اسمبلی الیکشن تنہا لڑے گی مجلس نے پرکاش امبیٹ کر کی ونچک بہوجن اکھاڑی سے اپنا اتحاد ختم کر لیا ہے سیٹوں کی تقسیم کے معاملے میں مجلس اور پرکاش امبیٹ کر کے درمیان اتفاق رائے قائم نہیں ہو سکا اور مجلس نے تنہا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے مہاراستہ مجلس کے صدر انتیاز جلیل نے ایک پرس ووٹ جاری کرتے ہوئے پرکاش امبیٹ کر کی جماعت وی بی اے سے اتحاد ختم کرنے کا اعلان کیا پرکاش امبیٹ کر نے صرف آٹھ سیٹیں مجلس کے لیے چھوڑنے کا فیصلہ کیا جس پر مجلس راضی نہیں ہوئی مجلس نے اسی سیٹیں مانگی تھی تاہم پرکاش امبیٹ کر نے مجلس کو صرف آٹھ سیٹیں دینے کی پیش کش کی جسے مجلس نے خوبول نہیں کیا امتیاز جلیل نے کہا دو سو اٹھاسی سیٹوں میں سے صرف آٹھ سیٹیں مجلس کے لیے چھوڑنا غیر منصفانہ اور ناخابل خوبول ہے امتیاز جلیل نے بتایا کہ مجلس نے دوہزار چودہ کی الیکشن میں چوبیس سیٹوں پر الیکشن لڑا تھا اور اس وقت مجلس نے چوبیس حلقوں میں سے دو سیٹوں پر اگرچہ کامیابی درچ کی تھی اور مجلس نے تیرہ اسمبلی حلقوں میں دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا تھا امتیاز جلیل نے مہاراسترہ میں مجلس کی طاقت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پورے مہاراسترہ میں مجلس کے ایک سو پچاس کارپوریٹرز اور تانسلرز ہیں مجلس کے دو ایمیلیز ہیں اور ایک ایم پی ہے ایسے میں مجلس کے لیے آٹھ سیٹیں خابل خوبول نہیں پرکاش امبیٹ کر نے اسد عویسی کو ایمیل کے ذریعے صرف آٹھ سیٹوں کی پیشکش کی جسے مجلس نے خوبول کرنے سے انکار کر دیا مجلس وی بی اے سے اتحاد ختم کرنے کے بعد اپنی حدمت عملی تیار کر لی ہے مجلس نے وی بی اے سے اتحاد ختم کرنے کے بعد اپنی حدمت عملی تیار کر لی ہے مجلس کے ٹکٹ کے خواہشمند امیدوار اور انگاباد میں انٹرویوز کیلئے مخرد کیے ہیں مجلس کے ٹکٹ کے خواہشمند امیدواروں کے لیے اور انگباد میں انٹرویوز مخرر کیے گئے ہیں بیورو رپورٹ ہیدر آباد نیوز اردو ڈاٹ کوم